موسیقی ناظرین السلام علیکم خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے آئیے پہلے چلتے ہیں سرخیوں کی طرف برخی پروجیکٹس کو وقت پر مکمل کرنے کے لیے جامع منصوبہ بندی کی جائے وزیر اعلیٰ کی ہدایت صدر منلس کی پونے میں آمد شیو سنہ اور بی جے پی کارکنوں کا احتجاج اقلیتی بہبود کے لیے تین ہزار کروڑ روپے کا بجٹ فراہم کیا جائے مہاراسترہ حکومت سے بیسٹر ویسی کا مطالبہ اور رام چندرپورم میں فیننس کے دفتر میں ڈکے تھی ملازمین کو رسیوں سے باندھ کر کار روائی اور اب تفصیل وزیر اعلیٰ کی چندرپورم نے اہدداروں کو ہدایت دی ہے کہ برقی بہران سے نمٹنے کے لیے ہر ممکن خدم اٹھایا جائے سیکیٹریٹ میں ایک آلاستہ ہی جلاس میں اہدداروں کو ہدایت دی گئی کہ ضرورت کے مطابق برقی خریدی جائے وزیر اعلیٰ نے کہا کہ برقی پیدا کرنے والے پروجیکٹس کو وقت پر مکمل کرنے کے لیے جامع منصوبہ بندی کی جائے کیسی آر نے بتایا کہ جاریہ سال تلنگانہ کے لیے چھ ہزار میگا وارٹ برقی کی طلب ہے جبکہ چار ہزار تین سو میگا وارٹ برقی پیدا ہو رہی ہے وزیر اعلیٰ نے جاری کردہ بیان میں بتایا کہ منگور میں برقی پیداوار یونٹ کی تعمیر کے لیے ساڑھے تین سو کروڑ روپے جاری کرنے کا فیصلہ کیا گیا اس کے علاوہ برقی پیداوار کے لیے ضرورت کے مطابق بیرونی ممالک سے کوئلہ برامت کرنے کی بھی ہدایت دی گئی ہے وزیر اعلیٰ نے اہدداروں کو ہدایت دی کہ آئندہ بجٹ میں جنکو کو ایک ہزار کروڑ روپے مختص کیے جائیں دلی میں تلنگانہ حکومت کے نمائندے وینو گوپال چاری نے بتایا ہے کہ دورے دلی کے دوران وزیر اعلیٰ گیارہ مرکزی وزارات سے ملاخات کریں گے میڈیا سے بات کرتے ہیں انہوں نے بتایا کہ آٹھ فیبروری کو وزیر اعلیٰ نیتی آئیو کے جلسے میں شرکت کریں گے وزیر اعلیٰ سے بھی ملاخات کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ انہیں ریاست کے مسائل سے واقف کرائیں گے وینو گوپال چاری نے بتایا کہ پرانہیتہ چیوڑلہ پروجیکٹ کو خصوصی درجہ دینے اور انٹی پی سی کے تحت چار ہزار میگا وارٹ برقی کے حصول اور ہیدر آباد کی جامع ترقی کے لیے بھی مرکز سے نمائندگی کی جائے گی انہوں نے بتایا کہ موساندی کی صفائی اور دیگر زیر اعلیٰ پروجیکٹس کے لیے فنڈز کی فراہمی کے سلسلے میں بھی مرکز کو توجہ دلائی جائے گی تلنگانہ کے نائب وزیر اعلیٰ اور وزیر تعلیم کیس ریہری نے فیز باز ادائیگی سکیم پر عمل آوری پر ایک جائزہ اجلاس منقض کیا وزیر فینانسی راجندر وزیر صحت لکشمہ ریڈی کے علاوہ مختلف محکوموں کے احتداروں نے اجلاس میں شرکت کی بعد میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے وزیر تعلیم نے بتایا کہ گیارہ فیبروری کو زیلی کمیٹی کا اجلاس منقض ہوگا جس میں فیز باز ادائیگی سے مطالق تفصیلی ریپورٹ پیش کرنے کی عہدداروں کو فدایت دی گئی ہے انہوں نے بتایا کہ گیارہ فیبروری کے اجلاس کی تفصیلات سے وزیر اعلیٰ کو واقف کروایا جائے گا ہی روز کوئن انسٹرکشن سیچی اب انہی گوڑا آساس چیس کوئنی ایگزیکٹ سٹرٹیسٹکس توئنی رینڈو ساما بیشانی کی رمان ارنام لیونتو فیبروری کیابنٹ سب کمیٹی رنو ساما بیشانی اٹھا دی لیونتو فیبروری کیابنٹ سب کمیٹی جرینے تروہا تھا محکمہ صحت نے سوائن فلوس سے متعلق بولیٹن جاری کرتے ہوئے بتایا ہے کہ ریاست میں اب تک چھتیس اموات ہوئی ہیں حکومت نے بتایا کہ دو ہزار سینتالیس افراد کے معاینے کیے گئے جن میں سے چھس سو چھالیس افراد میں مصبت علامات پائی گئی ہیں انہوں نے بتایا کہ چوبیس گھنٹے کے اندر اکیتر افراد کے معاینے کیے گئے جس میں اٹھارہ میں مصبت علامتیں پائی گئی ہیں کئی رکاوٹوں کے باوجود صدر منلس اور رکن پارلیمنٹ ہیدراباد بیلیسٹر اسد الدین ویسی چہار شنبے کے صبح مہاراسترہ کے شہر پونہ پہنچ گئے جہاں ان کا شہریہ نے پونہ کی جانب سے شاندار خیر مقدم کیا گیا بیلیسٹر ویسی کی پونہ آمد کے فوری بعد پولیس نے انہیں نوٹس حوالے کی اور ان سے کہا گیا کہ وہ اشتیال انگیز تقریر سے گریس کریں پونہ پہنچنے کے بعد صدر منلس پریس کانفرنس سے خطاب کرنے والے تھے کہ وہیں پولیس کے عہددار پہنچ گئے اور انہیں نوٹس حوالے کی گئی رکن پارلیمنٹ ہیدراباد نے ملازمی نے پولیس سے یہ اسرار کیا کہ انہیں کونسی نوٹس دی جا رہی ہے میڈیا کے نمائندوں کو بھی اس کی تفصیلات بتائی جائے جس پر پولیس عہددار نے نوٹس کی تفصیلات میڈیا کے سامنے پیش کی پولیس کے رویہ پر شدید اعتراض کیا انہوں نے بتایا کہ مہاراسترہ کے مختلف مقامات پر ان کے پچیس تا تیس جلسے ہو چکے ہیں مجلس نے انتخابات میں بھی حصہ لیا لیکن ان کی تقریر کے خلاف کسی نے بھی شکایت نہیں کی اور نہ ہی الیکشن کمیشن کے جانب سے کوئی نوٹس انہیں دی گئی بیشتر رویسی نے کہا کہ پونے اور مہاراسترہ کے دوسرے مقامات پر دوسری سیاسی جماعتوں کے بھی جلسے اور ریالیاں ہوتی ہیں لیکن پولیس کسی کو بھی نوٹس نہیں دیتی رکنے پارلیمنٹ ہیدر آباد نے کہا کہ پولیس کا یہ جانب دارانہ رویہ صحت مند جمہوریت کے لیے ٹھیک نہیں ہے واضح ہے کہ پونے پولیس نے پہلے جلسے کی اجازت دینے سے ہی انکار کر دیا تھا بعد میں جلسے کے مقام کی تبدیلی کی شرط پر اجازت دی گئی جلسے سے رکنے پارلیمنٹ ہیدر آباد نے خطاب کیا جلسے میں ہزاروں افراد نے شرکت کی پولیس نے جلسے کے لائف ٹیلی کاسٹ پر بھی پابندی لگا دی تھی اور منتظمین کو بھی پابند کر دیا تھا کہ اگر کسی بھی قسم کی گربر ہوگی تو اس کے ذمہ دار منتظمین ہوں گے رکنے پارلیمنٹ ہیدر آباد کے دور پونے کے خلاف شیو سینہ اور بی جے پی کی جانب سے شہر کے مختلف مقامات پر احتجاج کیا گیا پونے پولیس نے چار سو سے زائد بی جے پی کارکنوں اور شیو سینکوں کو حراست میں بھی لیا میرے کئی پتیس سے زیاد میرے پبلک میٹنگ سباہ ہوئی کہیں پر بھی کچھ نہیں ہوا نہ ہم پیلیکشن کمیشن سے نوٹس آیا نہ ہمارے اپوننٹز جا کے کمپلین کی الیکشن کمیشن کو کہ دیکھوے لوگ اس طرح کی بات کرے ہم جیتے ہم ہارے مگر یہ جو پریکٹس بن چکی ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ ہیلٹی ڈیموکریس کیلئے اچھی چیز نہیں ہے بہت خراب چیز ہے یہ یقیناً میں مانتا ہوں آرٹیکل نائنٹین کمپلیٹ فیڈم نہیں ہے مگر آپ کل کے دن کیا میرے کو پولیس سے یا گورنمنٹ سے ویٹ کرنا پڑے گا میں کیا بولوں گا اور دوسری بات یہ ہے کہ کتنے پوریٹیکل پارٹیز کے میٹنگز ہوتے ہیں کہ سب کو نوٹس دیتے ہیں آپ خود سوچ لیجئے یہ چیز ٹھیک نہیں ہے آپ دیکھئے گنگادر گڑے صاحب ہیں اور انگواد میں لیکشنے لڑے ہیں کتنے اوٹ لیجئے لے آپ کو دیکھئے ہیں خادی چوپلیس پچیز ہزار دنگلہ لیکشن تکی فورت آسن اوٹ لیجئے جی نہیں سنگیال اکبال سولاپور دیکھئے ہیں سالسکر صاحب موکلو تین کینگیٹ کی سولاپور میں وہاں پر میں خود جائے کر کینگ کیا یہ یہ الیگیشن غلط الیگیشن ہے کوئی کٹروازی کے ہم بات نہیں کرتے ہم صرف یہی بہت رہے کہ ہندوستان کی پانسٹوشن میں ہم کو اس بات کی اجازت ہے کہ ہم پولٹیکل پروسس میں حصہ لیں اور ہم پولٹیکل پروسس میں حصہ لیں یہ ہمارا رائٹ ہے یہ پٹروازی کریتا ہے الیگیشن لگتے رہے ہیں اب کیا کریں گے کتنے لگاتے 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 ہیں صدر ملیس نے حکومت مہاراسترہ سے مطالبہ کیا ہے کہ اقلیتی بہبود کے لیے تین ہزار کروڑ روپے کا بجٹ فراہم کیا جائے پونے پہنچنے کے بعد پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ وہ اقلیتوں اور دولیتوں کو ان کے جائز حقوق فراہم کرے بیلیسٹر رویسی نے کہا کہ سابق کانگریس حکومت نے مسلمانوں کو تحفظات فراہم کیے تھے جس کو ہائی کورٹ میں چیلنج کیا گیا ہائی کورٹ نے کانگریس حکومت کے فیصلے کو برخرار رکھا اس کے باوجود موجودہ بی جے پی حکومت نے عدالت کے فیصلے کا پاس و لحاظ کیے بغیر دانستہ طور پر مسلمانوں کو فراہم کیے گئے تحفظات پر روک لگا دی صدر مجلس نے اس الزام کو مسترد کر دیا کہ مجلس صرف مسلمانوں کے حق میں سختگیر سیاست کر دی ہے انہوں نے بتایا کہ گزشتہ انتخابات میں مجلس کے دلت امیدواروں نے بھی ہزاروں کی تعداد میں ووٹ حاصل کیے پریس کانفرنس کے دوران مجلس کے رکن اسمبلی امتیاز جلیل نے بتایا کہ مہاراشتہ میں جن مسلم نوجوانوں کو جھوٹے مقدمات میں ماخوص کیا گیا ان کے ساتھ انصاف کی ضرورت ہے جن پولیس عہدداروں نے ان نوجوانوں کو گرفتار کرتے ہوئے ان کی زندگیاں اجار دیں ان پولیس عہدداروں کے خلاف کارروائی ہونا ضروری ہے مجلس اس کا اسمبلی میں بھی مطالبہ کرے گی مجھے امپوری جلیل نے ان پولیس جو اس کو شانتا کیا اپنیز حرات کے پر حلت مجھے امپور و خلیات من المنوارتین جیسی قامت بھی ان دنیا جیسی امپور و عشان خلیلہ کیا دیاتی جیسی امپوری جیسی قامت بے منتظر جوالا ہمارے دیوارے ہیں ویمارے رہے دیوارے ہیں اس جوالا ہمارے دیوارے کے لئے اس لئے دیوارے 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 چاہتے ہیں جب آخر فیفتی پر سیمتی ہے فیدیوارے دیوارے دیوارے ہیں کہ اس کا کاملی کا مکمل ہے اگر اور اس سے ایک اشترین مکمل ہے مجھے 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 شادی مبارک اسکیم کی تشہیر کے لیے تیار کردہ سائن بورڈ میں اردو کو نظر انداز کر دیا گیا سنگارڈی مینورٹی ویل فیر آفیسر کی جانب سے ایک سائن بورڈ تیار کیا گیا ہے جو تیلگو اور انگریزی زبان میں ہیں لیکن اردو زبان کا اس بورڈ پر ایک لفظ بھی نہیں ہے جس سے متعلقہ اہددار اوجہ مدھو کی ذہنیت کا اندازہ ہوتا ہے مذکورہ اسکیم تو اخلیتوں کے لیے ہے جس میں ریاست کی دوسری بڑی اکثریت اردو زبان بولنے والوں کی ہیں لیکن اسے جانبوچ کا نظر انداز کیا گیا اس کے علاوہ سنگارڈی کے مینورٹی ویل فیر آفیسر کا بھی سائن بورڈ تیار کیا گیا جس میں تیلگو اور انگریزی زبان کو نمائع اور بڑے لفظوں میں لکھا گیا لیکن جانبوچ کر اردو میں دفتر کا نام اور دیگر تفصیلات کو اس قدر چھوٹے الفاظ میں لکھا گیا ہے کہ اسے پڑھنا بھی مشکل ہے ایک طرف ریاستی حکومت اقلیتوں اور اردو زبان کے فروغ کے لیے بلند بانگ دعوے کرتی ہے لیکن حقیقت اس کے برعکس ہے ریاستی حج کمیٹی کے دفتر میں حج دوہزار پندرہ کے لیے فارمز کے ادخال کا کام تیزی سے جاری ہے تیلگانہ حج کمیٹی کے خصوصی عددار اسے شکور نے بتایا کہ اب تک آٹھ ہزار سے زائد فارمز جاری کیے جا چکے ہیں جس میں سے چار ہزار دو سو پچاس فارمز داخل کیے جا چکے انہوں نے بتایا کہ یاد داشت مفاہمت کے تحت تیلگانہ حج کمیٹی آندھرہ پردیش کے آزمین کی بھی خدمت کر رہی ہے انہوں نے بتایا کہ آزمین کے پاسپورٹ کی مدت بیس مارچ دوہزار سولہ تک ہونی چاہیے انہوں نے مشورہ دیا کہ جن آزمین کے پاسپورٹس تحریری ہیں انہیں فوری اپنے پاسپورٹس کو ڈیجیٹالائسٹ کرا لینا چاہیے بانیے جام نظامیہ فضیلت جنگ حضرت انوار اللہ فالوخی رحمہ کے عرص کی صدی تخاریب کے زیمن میں آہات جام نظامیہ میں شیخ الاسلام ہال کی تعمیر کا سنگ بنیاد رکھا گیا اس آڈیٹوریم کی تعمیر پر زائد اس چھے کروڑ روپے کے سرفے کا تخمینہ تیار کیا گیا ہے اس میں ابتدائی عطیعہ کے طور پر ٹیہارس کروکن کانسل محمد سلیم اور صوفی محمد نعیم نے پانچ پانچ لاکھ روپے کے عطیعہ کا اعلان کیا ہے اس موقع پر صدی تخاریب کی مجلس استقبالیہ کا اجلاس بھی منقض ہوا امیر جامع نظامیہ مولانا سید علی اکبر نظام الدین حسینی صابری شیخ الجامعہ مولانا مفتی خلیل احمد معزز عراقین اندزامی مولانا سید محمد صدیق حسینی مولانا سید قبول بادشاق قادری شتاری شیخ الحدیث مولانا محمد خاجہ شریف رکن اسمبلی چاہمینار سید احمد پاشا قادری کے علاوہ شیوخ و اساتذہ جامعہ اور جمعی عراقین منزل سے استقبالیہ نے شرکت کی مکہ مسجد میں حفاظتی اقدامات پر متعین ہوم گارڈز کو دو مہینے سے تنخواہ نہیں دی جا رہی ہے ہوم گارڈز نے بتایا کہ محکوم پولس سے انہیں ڈیپوٹیشن پر مکہ مسجد میں متعین کیا گیا جو محکوم اقلیتی بہبود کے تحت ہے تقریباً بائیس گارڈز یہاں بالترطیب خدمات انجام دیتے ہیں ہوم گارڈز نے فو ٹی وی کے ذریعے عرباب مجاز سے درخواست کی ہے کہ انہیں تنخواہیں ادا کی جائیں کیونکہ پہلے ہی ان کی تنخواہیں کافی کم ہیں وہ بھی وقت پر ادا نہ کی جائیں تو ان کا گزارہ مشکل ہوتا جا رہا ہے امیزان کمیٹی کے وفد نے آئی ٹی کے وزیر کیٹی آر سے سیکیٹریٹ میں ملاخت کی کیٹی آر نے کمیٹی کے آن لائن کاروبار میں تلنگانہ کی اشیاء کو بھی فروغ دینے کی درخواست کی کمیٹی کے وفد نے وزیر آئی ٹی کو تیخن دیا کہ ہیدرباد میں گودہ مخائم کیا جائے گا کمیٹی نے حکومت کے ساتھ معاہدہ کرنے کا بھی تیخن دیا ہے عالمیوں میں کینسر کے موقع پر مہدی نواز جنگ کینسر ہسپیٹل میں شعور بیداری پروگرام منقض ہوا نائب بزیرالہ محمود علی اور اکنی اسمبلی جعفر حسین میراج نے اس موقع پر مریضوں کی اعادت کرتے ہوئے ان میں پھل تخصیم کیے اس موقع پر محمود علی نے کہا کہ ہسپیٹل کی ترقی کے لیے تلنگانہ حکومت ممکنہ تعاون فراہم کرے گی رکنی اسمبلی نامپلی نے اس موقع پر ہسپیٹل کی خدمات کی ستائش کی تیار اس کے رکن کونسل کے پرباہ کر کا کہنا ہے کہ اہدہ چلے جانے کے خوف سے پونالا لکشمیہ وزیرالہ کو نشانہ بنا رہے ہیں میڈیا سے بات کرتے ہوئے پرباہ کر نے تلگو دیشم قائد ایم نرسی ملو کی طرف سے نائب وزیرالہ کیسری حری کو نشانہ بنای جانے کی بھی مذہبت کی انہوں نے کہا کہ تیار اس پارٹی الزامات سے خوف زیادہ نہیں ہوگی تلگو دیشم قائدین کو ان کے الزامات پر عوام ہی سبق سکھائیں گے تلگو دیشم لیڈر نرسا ریڈی نے کہا ہے کہ اگر تیار اس قائدین کو اہدہ چاہیے تو وہ انٹی آر بھونائیں اور اہدہ حاصل کریں میڈیا سے بات کرتے ہوئے نرسا ریڈی نے الزام لگایا کہ کیسی آر تلنگانہ تحلیق سے دور رہنے والوں کو اہدے دے رہے ہیں انہوں نے کہا کہ کیسی آر کو یہ خوف بھی ہے کہ کہیں پارٹی قائدین بغاوت نہ کر بیٹھیں اس لیے اہدے دینے کا بار بار اعلان کیا جا رہا ہے تلنگانہ بھون میں تیار اس کی شعب خواتین کی طرف سے رکنیت سازی پروگرام منخد ہوا رکنے پارلیمنٹ قویتہ نے اس موقع پر اپنی رکنیت کی تجدید کی اس موقع پر قویتہ نے آندر پدیش کے وزیراعلا چندرباب انہیڈو کو تنقیت کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ تلنگانہ تحریک کے دوران ترگو دیشم سربراہ نے کئی سازشیں کی تھی انہوں نے کہا کہ تلنگانہ عوام کی فلاہ بے بود اور ترقی صرف تیار اس کے ذریعے ممکن ہے چندرباب انہیڈگار مری کننچ پالن جے ستا ہونٹے اینا که دو دیشن لے پالن جے ستا ہونٹے انپیس تا ہونٹے اٹلا انپیس تاکشنا میں مینی ویجا ورنو گونٹو رو مینی سنتا ہونٹو رو چیتتو رو اکڑ کننا پو ہونٹی گانی اینکہ اکڑے ہونٹی ملنا اوچے ساری آدھکارم تلنگانہ لے آدھکارم تلنگانہ لے آدھکارم سہین چڑھانے کی تلنگانہ پراجلے ور گوڑا سدھنگا لے رنجے پیس اندربانگا چندرباب نائیڈگار چپتا ہونٹم مری والا نی ماتلو انہیڈ ونٹی اے اوکا بیڈو گوڑا نیزانک اپیل یستا ہونٹم مکیاں گا آڑا بیڈل اندر کی تلنگانہ آڑا بیڈل اندر کی تلو دیشن پارٹی نی تکشنم ویڑچ پیٹنڈی نوجوانا نے مغلپورا کی جانب سے مغلپورا اور سلطان شاہی کے علاقوں میں سوائن فلو کی دوا کی تخصیم کے لیے کیمس قائم کیے گئے منجلس کے جنرل سیکیٹری اور رکن اسمبلی احمد پاشا قادری نے افتتہ انجام دیا سوائن فلو سے محفوظ رہنے کے لیے دمائیں تخصیم کی گئیں اس موقع پر سابق رکن بلدیا مغلپورا مکرم علی بھی موجود تھے چار مینہ اسمبلی حلقے کے بلدی مغلپورا علاقے میں آج سوائن فلو کے دو کیم خائم کیا گئے ایک مغلپورے میں کارپوریٹر مکرم علی صاحب کے آپس پر ایک سلطان شاہی میں عبدالغنی صاحب کے پاس دو میڈیکل کیم خائم کیا گئے اس سے لوگوں کو دماؤں کی تخصیم کی گئی اور مختلف مقامات پر اسے کیم کے ذریعے پری میڈیکل کیم کے ذریعے لوگوں کی خدمت کی جا رہی ہے یہاں کے نوجانوں کی طرف سے اس کا اعتمام کیا گیا تھا مغلپورے میں بھی ہمارے کلیم صاحب لوگ عمیل کے کام کی میں آپ کے چینل کے ذریعے ہواں سے خواہش کروں گا کہ ایسے میڈیکل کیم سے استفادہ کرے تاکہ جو وبا ہمارے شہر میں اور ہمارے ریاست میں پھیلی ہوئے اس کا مقابلہ کر سکے اور صحت و سلامتی کے ذریعے یہ دعاوں کا استعمال کر اپنی صحت کیا قیال رکھیں شکریہ شہر کے مختلف مقامات سے بازیاب کرائے گئے جبرن مزدوری کا شکار بچوں کو خصوصی ڈبے کے ذریعے پٹنا روانہ کر دیا گیا ہے سکندرباد ریلویسٹیشن سے قریب سو بچے پٹنا کے لیے روانہ ہوئے ریلویسٹیشن پر محکومجات بہبودی خواتین و اتفار اور لیبر کے نمائندوں کے علاوہ پولس کے عالی احددار بھی موجود تھے راما چندرہ پورم میں ایک فیننس کمپنی کے دفتر میں ڈھکیتے کی واردات پیش آئی ہے پولس نے میڈیا کو بتایا کہ چہار شمعے کی صبح چار سارقوں نے تلائی زبرات رہن رکھوا کر خز لینے آئے اور یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب آفیس میں صرف مینجر اور اسسسٹنٹ مینجر شیو کمار اور کرشن مراجو موجود تھے سارقوں نے چاخو کی نوک پر پہلے تو ان دونوں کو رسیوں سے بان دیا اور پھر لوکر سے تلائی زبرات لے کر فرار ہو گئے شاتر سارق اپنے ساتھ جاتے جاتے سی سی ٹی وی کیمرے بھی لے کر فرار ہو گئے رام چندرہ پورم پولس ڈی ایس پی سریندر کے علاوہ پولس کے عالی احدداروں نے مقام واقعہ پہنچ کر تفصیلات معلوم کی ملے پلی افضل ساگر میں ایک جاروب کا خاتون برخی شوق لگنے سے زخمی ہو گئی تفصیلات کے مطابق چالیس سالہ کرشنہ وینی صفائی میں مصروف تھی کہ ٹرانسفرمر کے برخی تار کی زد میں آ گئی مقامی افراد نے فوری کرشنہ وینی کو نام پلی دواخانہ مندقل کیا وہاں سے اسے عثمان دواخانہ لے جایا گیا مقامی عوام نے بتایا کہ برخی حکام کی لاپروہی کی وجہ سے یہ واقعہ پیش آیا ہے جبکہ اس مقام پر اکثر کم سن لڑکے کھیلا کرتے ہیں اور برخی حکام کی لاپروہی انسانی زندگیوں کے لیے خطرہ بن سکتی ہے اور آخر میں سرخیں ایک بار پر برخی پروجیکٹس کو وقت پر مکمل کرنے کے لیے جامع منصوبہ بندی کی جائے وزیر اعلیٰ کی ہدایت صدر منلس کی پونے میں آمد شیو سنا اور بی جے پی کارکنوں کا احتجاج اقلیتی بہبود کے لیے تین ہزار کروڑ روپے کا بجٹ فراہم کیا جائے مہاراشترا حکومت سے بیلسٹر ویسی کا مطالبہ اور رام چندرپورم میں فیننس کے دفتر میں ڈھکے تھی ملازمین کو رسیوں سے باندھ کر کار روائی اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ اختتام کو پہنچا دیمان اللہ